ہمارا الحمدللہ ایک گروب جس میں انہوں نے یہ ایک نظم پیش کی ہے میں حافظ قرآن ہوں اس گروب کو الحمدللہ لیڈ کر رہے ہیں حافظ عدی سمی میرے عزیز دوستو یہ وہ گروب ہے یہ وہ بیٹے عدی سمی وہ ہمارا شاگرد ہے الحمدللہ اللہ رب العزت جن کے پانچ دہائیوں سے جن سب پورے فیملی کو خاندان کو دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالی نے قبول کیا ہوا ہے الحمدللہ ان کے والد صاحب ایک معروف یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں عالم دین بھی ہیں مسجد کے خطیب بھی ہیں ان کے دادا الحمدللہ وہ بھی دین کے ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان پورے خاندان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہوا ہے اور الحمدللہ یہ اپنے خاندان کے اندر ستر سے زیادہ حفاظ اور حافظات ہیں الحمدللہ چوہتروے حافظ یعنی سیونٹی فور حافظ محمد عدی سمی اللہ پاک نے انہیں بھی سعادت بخشی ہے میں دعوت دوں گا حافظ عدی سمی کے گروپ کو وہ تشریف لائیں اور نظم پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ قرآن میں حافظ قرآن ہوں مجھ کو بخشا ہے خدا نے حق کو باطل کا شعور میں کے آسانی سے پا لیتا ہوں مشکل پر عبور میں کبھی رہتا نہیں اللہ کی رحمت سے دور ہے میرے افکار میں قرآن ہی بین السطور شکر ہے اللہ کا میں صاحب ایمان ہوں حافظ قرآن ہوں میں حافظ قرآن ہوں شرک سے نفرت ہے مجھ کو اور بدعت سے گریز ہو نہیں سکتا کبھی مجھ کو شریعت سے گریز منزل حق میں نہیں مجھ کو شہادت سے گریز مجھ کو آتا ہی نہیں قانون قدرت سے گریز جس سے قرآن مخاطب میں وہی انسان ہوں جس سے قرآن مخاطب میں وہی انسان ہوں یہ زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے ہے میری خاطر یہ روشن چاند تاروں کے دیئے ان کے سارے فائدے کس کے لیے میرے لیے میں بدل سکتا نہیں اپنی نظر کے ذاویے غیر کا بندہ نہیں ہوں بندہ رحمان ہوں حافظ قرآن ہوں میں حافظ قرآن ہوں حافظ قرآن ہوں میں حافظ قرآن ہوں حافظ قرآن ہوں میں حافظ قرآن ہوں ایولان کی یہ شروع سے ایولان کی تضامیہ کی کوشش ہے کہ ہمارا جو بچہ بھی حفظ کر لے اس کے حفظ کو فختہ رکھنے کی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اللہ رب جزت سے مانگتے بھی ہیں یقینا ان اکابلین کے خدمت میں بھی حاضر ہوتے ہیں ادارے کے لیے اپنے طلبائی کرام کے لیے کہ ان کے لیے دعا کریں اور ساتھ ساتھ جو انتظامی چیزیں ہیں قرآن مجید پختہ رکھنے کے لیے الحمدللہ ان کا انتظام بھی کیا جاتا ہے ان میں سے قرآن مجید پختہ رکھنے کا ایک ذریعہ یہ ہے تراویہ کے اندر قرآن مجید سنانا الحمدللہ ہمارا ہر حافظ بچہ سو فیصد ہماری کوشش ہے کہ وہ تراویہ کے اندر قرآن مجید سنائے الحمدللہ ابھی ڈیڑھ مہینہ پہلے ہم نے اسی حوالے سے والدین میٹنگ کی تھی کہ وہ فاز کے والدین تشریف نائیں گے جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہوا ہے تاکہ ہم ان کی تراویہ کی ترتیب بنا سکیں الحمدللہ اس کے لیے اللہ کا شکر ہے ہم نے دین مسابقے رکھی ہیں کہ ہمارے یہ بچے مسابقوں میں حصہ لیں گے تاکہ ان کا قرآن مجید رمضان المبارک سے پہلے اختہ ہو جائے پہلا مسابقہ الحمدللہ ہو چکا ہے جو ہمارے مسابقے کا الحمدللہ جائزہ لینے والے تھے بہت اتمنان اور خوشی کا اظہار کیا ہے کہ الحمدللہ بچوں کی اگر ابھی سے ایسی تیاری ہو رہی ہے تو رمضان المبارک تک انشاءاللہ یہ بچے بہترین قرآن مجید ان کا یاد ہو چکا ہوگا اور تراویہ کے اندر انشاءاللہ بہت احسن انداز میں تلاوت کریں گے